بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوک کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب تمام بہنیں بچے بوڑے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ تمام کے لیے نیک تمنہیں نیک خواہشات بہت دھیر ساری دعائیں جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور السلام علیکم جی تو آج کے ویلوک کا آغاز کر رہی ہوں صبح مورننگ کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پینکیکس بنا رہی ہوں پینکیک کی ریسپی میری اپنی ہے اگر کسی کو چاہیے تو میرے چینل پر یہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی کوشش کروں گی کہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں یہ میری خود کی ریسپی ہے آپ کو یوٹیوب سے نہیں ملے گی کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے دو سے دھائی کپ میدے کی ریسپی ہے اور یہ ویڈاؤٹ ایک بھی بناتی ہوں میں اور ایک کے ساتھ بھی بناتی ہوں تو جی آتے ہیں اپنے ویڈاؤگ کی طرف اپنے پوائنٹ کی طرف آج یہ دیکھیں ہمارے ہاں ڈینگی کا سپری دو ٹائم ہوتا ہے صبح کے ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے یہ جی ایک کچھ ٹائم کا نا میں نے ایک ویڈیو شوٹ کر لیا تھا کہ آپ کو دکھاؤں ہوں کہ ڈینگی بہت زیادہ ہوا ہے اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں کوشش کریں کہ صبح فجر کے بعد نہ جب تک کہ سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تب تک دروازے بند رکھیں اور مغرب کے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے نہ دروازے بلکل بند رکھیں یہ دو ٹائم ایسے ہیں کہ اس میں مچھر مسکیٹوز جو ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں یا کہیں بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نکلتے ہیں جو انہوں نے پناہ گائیں بنائی بھی ہوتی ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو ڈینگی بہت زیادہ پھیلاو ہے اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں جی تو آج ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ زندگی میں کامیاب اور ناکام بننے کے لیے کون سی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں یا ہو چکی ہوتی ہیں ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ تو آتا ہی آتا ہے لیکن انسان اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے تو جو زندگی میں وہ سیکھتا ہے وہ اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو آئندہ آنے والی دسلوں کے ساتھ وہ وہی کرتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں جی جملے الفاظ طور طریقہ گفت و شنید بات کرنے کے عدا بات کرنے کے طریقے کسی کے دل میں اترنے کے طریقے راستے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں ہم ان سب باتوں کو سب جملوں کو تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جی بہت زیادہ اچھے انسان بنے اور اچھا پڑھیں لکھیں پھوٹیں پھلیں دوڑیں بھاگیں لیکن ہم بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں بھی کر رہی تھی میں بھی کر رہی ہوں تو ہم نے اپنے غلطیاں صدارنا اس لئے آپ بہنوں کو آج لے کر بیٹھی ہوں آپ کی اور میری کلاس ہے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے اپنی اس ویڈیو سے اور انشاءاللہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے بچوں کو اچھا پکا کر دیں اور ہیلتی پکا کر دیں خود پکا کر دیں باہر سے منگوانے سے یا آرڈر کرنے سے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے گریز کریں ان چیزوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں کیونکہ ہائیجینکلی دیکھے جاتے جو فود ہم گھر میں بناتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے بنا وہ ہوتا ہے تو جی یہاں میں بلی کو دودھ ڈالنے جا رہی ہوں بلہ جو ایک پچھلے ویلوگز اگر آپ نے دیکھے ہوں تو یہ بلہ ایک امہ صاحبہ چھوڑ گئی تھی اپنا بچہ تو اس کے بعد جب بھی میں جاتی ہوں تو اگر یہ بھوکا ہو تو مجھے آواز دیتا ہے تو جب یہ آواز دیتا ہے تو پھر میرے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے میں اس کو ضرور دیتی ہوں تھوڑا سا دودھ میں نے اس کو ڈالا ہے تاکہ تھوڑا یہ ایکٹیو ہو جائے جی تو آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف اچھے جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ اچھے بچے بن جائیں یا وہ یہ سمجھے کہ ہمارے جو والدین ہیں ان سے زیادہ اچھا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو ہم نے کچھ جملوں کو اپنانا ہے اور ان کو اختیار کرنا ہے اپنی زندگی میں نمبر ون جملہ ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو لازمی طور پر کہنا ہے اگر کوئی بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے اپریشیٹ یہ کرنا ہے کہ اس نے سوال کیا ہے اس نے اتنی حمد کیا کہ اس نے سوال کیا کیونکہ بعض اوقات دیکھا یہ گیا کہ لوگ سوال کرنے سے گبراتے ہیں اور بڑے بڑے جو کہ عمر میں عمر رسیدہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے بھی سوال کرنے سے کتراتے ہیں یا گریز کرتے ہیں یا ہچ کچاتے ہیں تو سوال کرنا ہی سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے تو بچے کو یہ لازمی طور پر بولیں کہ اس نے بہت ہی اچھا کوئیشن کیا ہے کیونکہ اس نے حمد کی ہے آج اس نے کوئیشن کیا ہے سوال کیا ہے آپ پوری کوشش کریں کہ اس کے سوال کا جواب دیں کام مصروف ہوتی ہیں یا پھر ہم فون پر بیزی ہوتے ہیں تو پھر جب بھی کوئی بچہ ہمیں کوئیشن پوچھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بیٹا بھی ایک منٹ روک جائیں وہ بچے کا سارا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے بچے کے اندر وہ جو ایک ہوتی ہے لگن ہوتی ہے جوش ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پوری کوشش کریں اگر آپ فون پر ہیں یا آپ کسی کام میں مصروف ہیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہماری نسلیں انہی بچوں سے ہیں آگے ہماری نسلیں اگر بڑھیں گی تو انہی بچوں سے بڑھیں گی اگر یہ بچے خوش نہیں ہیں یہ بچے پھل پھول نہیں رہیں یہ بچے ان میں اگر کانفیڈنس نہیں ہے یہ وقت اور حالات کا سامنا نہیں کر پا رہے تو ہمارا کس کام کا یہ سب ہمارا فون پر بات کرنا کس کام کا ہمارا کام کرنا کس کام کا ہمارا کھانا پکانا گھر کو دیکھنا یہ سب چیزیں کس کام کی مین چیز ہی ہمارا کل سرمایہ بچے ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں سو پلیز بچوں کو اگنور نہ کیا کریں پوری کوشش کریں کہ جو کوششن وہ کریں اسی وقت اس کا انسر کریں اچھا بچوں کو ضرور اپریشیئٹ کیا کریں اور نمبر ٹو جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی کہ you are very courageous and brave یعنی کہ آپ بہت زیادہ حمد والے ہو اور بہت زیادہ brave ہو یہ آپ نے اپنے بچوں کو بولنا ہے کیونکہ کل والی ویڈیو میں جو میں نے فوائنٹس کیئر کیے تھے نا کس وجہ سے ہمارے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں در ان میں آ جاتا ہے تو یہ چیزیں بڑی important ہوتی ہیں بچوں کو appreciate کرنا کوئی بھی چیزیں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹا کام بھی وہ اگر کرتے ہیں نا ان کو اگر appreciate آپ کرتے رہیں گے ان کو تھپکی دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے پھلے پھولیں گے idea is very impressive کوئی بھی چیز ہے اگر گھر میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے کچھ furniture آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں تو بچے اگر اپنی رائے دیتے ہیں نا تو آپ یہ نہ کہیں بھئی آپ چلے جائیں اندر سے آپ لوگ کو کوئی کام نہیں ہیں بچے چلے جائیں اندر سے جگہ تنگ ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے عموما ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہتے ہیں نا یہ ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے بچے اگر اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ماما یہ چیئر ادھر رکھ دیں یہ ٹیبل ادھر رکھ دیں تو آپ کو اس کو appreciate کرنا چاہیے اور سرانہ چاہیے کہ واقعی بیٹا آپ نے تو بڑا اچھا آپ نے بڑا اچھا idea دیا ہے wow your idea is very great your idea is very awesome اس طرح کر کے بچوں کو appreciate کریں اور جی point number four جو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ share کروں گی وہ یہ کروں گی کہ nobody is like you یعنی یہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو آپ کی طرح ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ہر انسان زندگی میں struggle کرتا ہے وہ struggle کر کے ہی کچھ نہ کچھ بنتا ہے تو آپ struggle کرتے رہو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی کامیابی دیں گے تو بچوں کو struggle کرتے رہنے چاہیے اور آپ struggle کریں گے تو اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کمتر ہیں یا آپ وہ نہیں کر سکتے جو باقی بچے کر رہے ہیں یا باقی بچے کر سکتے ہیں point number five is I love your this habit یعنی کہ کوئی بھی عادت اگر بچے میں اچھی ہے جس طرح بچے برش کرتے ہیں رات کو کرتے ہیں صبح کرتے ہیں تو بچوں کو یہ سرا ہیں کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے سو بوٹ کے بچے برش نہیں کر رہے ہوتے اور رات کو بھی ان کو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم برش کر کے سوائیں ماما میں نے آج برش نہیں کرنا نہیں ان کو سرا ہیں I love your this habit مطلب مجھے آپ کی عادت بڑی پسند ہے کہ آپ برش کیے بغیر نہیں سوتے یا پھر مجھے آپ کی عادت پسند ہے کہ آپ جو چیز بھی استعمال کرتے ہیں اپنی جگہ پر واپس رکھتے ہیں I love your this habit اس طرح کی چیزیں آپ بولیں گے تو بچے وہ کام اور اچھے طریقے سے کریں گے بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو یہ بولنا شروع کرتے ہیں تم تو ہوئی بہت ہی نالائک بہت ہی ایسے ہو جو چیز استعمال کرتے ہو جدر آتا ہے بس رکھ دیتے ہو اس کی بجائے ہم جب بچے اچھے کام کریں اس کو نوٹ کیا کریں جو ان کی غلطیاں ہیں اس کو اگنور کریں تو پھر بچوں کو ایک اچھا فیل ہوگا دیکھیں ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں اگر ہانڈی اچھی بنا لیتے ہیں جس دن ہماری امی یا ہمارے ہزبن ہماری تعریف کرتے ہیں آئے تو بڑا ہی مزدار کورما بنایا ہے آئے تو بڑی اچھی ہانڈی بنی ہے تو اس دن آپ یہ سوچیں آپ کا دن کتنا اچھا گزرے گا جب آپ بچے کی تعریف کریں گے تو اس کا دن کیوں نہیں اچھا گزرے گا اور اسی کی اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو جب ہماری کسی بات میں کوئی ایسے بول دیتا ہے کہ آج تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا یا ایسے کیا یا ویسے کیا تو اس دن ہمارا کتنا گندہ ٹائم گزرتا ہے بار بار وہی چیز دماغ میں چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اسی طرح بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے پوائنٹ نمبر سیکس is I love spending time with you اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا آپ کے ساتھ time spend کرنا آپ کو پڑھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں جب ہم بچوں کو بولیں گے تو بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی ہماری ماں کو یا ہمارے گھر والوں کو مطلب احساس ہے اس چیز کا کہ ہماری کوئی value ہے اسے یہ چیز کا احساس ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا feel کرے گا اور بڑا اچھا grow up ہوگا انشاءاللہ point number seven is you will have a very successful life بچوں کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ انشاءاللہ in future آپ بہت کچھ کرو گے بہت کچھ بن سکتے ہو کچھ بچوں کو ہوتا ہے کہ میں تو انجینئر نہیں بن سکتا کیونکہ اس لئے بہت پڑھنا پڑتا ہے مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے لیکن کیا کریں میں نہیں بن سکتا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بچوں کے اندر نہ ڈالیں بلکہ ان کو appreciate کریں کہ جب اگلا بچہ کر سکتا ہے کچھ نو کچھ تو آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت زیادہ abilities دے کر صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجائے اور انسان سب کچھ کر سکتا ہے بشک اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہے point number nine is what's your opinion یعنی کہ کوئی بھی اگر چیز ہے نا بچہ آپ سے question کرتا ہے تو اسے cross question آپ یہ کریں کہ اس کا answer کیا ہونا چاہیے اس طرح کا یا پھر کچھ ایسی چیز اگر آپ بنا رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ furniture وغیرہ set کر رہے ہیں یا کچھ اور کام ایسا کر رہے ہیں آپ جس طرح کوئی painting بنا رہے ہیں یا کوئی dress بنا رہی ہیں آپ ایسا کچھ تو آپ بچے سے اس کی رائے لے سکتے ہیں یا بچے کے لیے کوئی خریداری کر رہے ہیں آپ تو اس میں اس کی رائے لی جا سکتی ہے کہ بیٹا مجھے تو یہ والا پرس پسندے پاؤچ پسندے آپ کو کون سا پسندے تو اس طرح جب آپ بچے کی رائے لیں گے تو اس میں confidence بھی آئے گا اور اس کو جانچ بھی ہوگی کہ مجھے کس طرح کہاں پر کیسے بات کرنی ہے اور کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے یا میں نے decision کیسے لینا ہے point number 10 جو کہ میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں بہت ہی powerful point ہے جی اپنے بچے کو یہ احساس ضرور دلائیں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے بچے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ہم ان کے والدین ہیں ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو جن کے چناؤ سے یا جن کے بولنے کی وجہ سے ہمیں بہت حد تک یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگلا ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا بچوں کو بولیں i love you جو کہ ایک word ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ اس کو بہت طرح سے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بچوں کو ضرور بولنا چاہیے کہ بیٹا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں یا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں گیارمہ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے ایڈمائر یور چائلڈ یعنی کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کی آنکھیں پیاری ہیں اس کے ہونٹ پیارے ہیں یا وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ واقعی وہ پیاری ہے یا وہ پیارہ ہے کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے بچے کو اپنا آپ جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے وہ اپنا مزید اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہے اپنے آپ کو مطلب اسے سیلف کیرنگ کا بھی کافیت تک شوق ہو جاتا ہے اپنی چیزیں سنبھالے گا اپنا خیال رکھے گا ہاتھ دھوئے گا مطلب اس طرح کی چیزیں اپنی ہائیجین کا خیال رکھے گا آخری اور ٹوائل پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گی وہ یہ شیئر کروں گی کہ جتنے پوائنٹ اوپر ہم نے بولے ہیں نا اگر ہم اس پر عمل کریں پورا نہیں عمل کر سکتے تو سیونٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ بھی عمل کریں فرسٹ ٹیپ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی آپ بھی سٹارٹ کریں پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے انشاءاللہ آگے آسانیاں ہوتی ہیں اور ہوں گے بھی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے جی تو ہستے کھیلتے بستے رہیں اور کھیلتے کودتے رہیں اور بچوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں سب کا خیال رکھیں اللہ حافظ انشاءاللہ کل ملکات ہوگی